بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائز تو اسے بنانے کے لیے ہم نے دو گلاس چاول میں نے لیے ہیں ویٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ تین پاؤ ہیں اور اس کے لیے میں نے پانی لے لیا آپ جتنا کھلا پانی ڈالیں گے بوائل کرتے ہوئے چاول آپ کا چاول اتنا ہی اچھا ابلے گا اور جتنا آپ نے کھلا برتن لیا ہے اتنا ہی آپ کا چاول کھلا کھلا اور اچھا ابلے گا لیکن اس کے ساتھ ہی یقینا چاول کی کوالٹی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے نمک نمک میں اس میں ڈال دوں گی تین ٹی سپون کیونکہ ہم نے پانی زیادہ لیا ہے تو اس لیے میں نے تین ٹی سپون تقریباً تین کلو سے زیادہ پانی ہے تو میں نے تین ٹی سپون ڈالا ہے اس میں نمک اور تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے سرکا ایک ٹی سپون کے جتنا اس سے کیا ہوگا کہ چاول ہمارا آپس میں جڑے گا نہیں وہ بہت اچھا کھلا کھلا سا پکے گا لیکن چائنیز رائز کسی بھی قسم کے جب بنانے ہوں یا فرائیڈ رائز تو اس میں ہم نے آئیل نہیں ڈالنا اُبالتے ہوئے جیسے کہ ہم عمومن بریانی یا وائٹ رائز کو بوائل کرتے ہوئے سمپل چاول کو آئل ڈال دیتے ہیں پانی کو بوائل آنے کا انتظار کریں گے اور جیسے ہی پانی اُبالنا شروع ہو جائے گا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چاول اور چاول کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے سے بگو دیا ہوا ہے پانی ہمارا اُبالنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول تو چاول ہم نے ڈال دیا ہے اور چاول کو ہم نے پکانا ہے نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ اس کی کسر ہم نے چھوڑ دینی ہے تو تھوڑا سا سخت رہنا چاہیے تاکہ جب ہم فرائی کریں گے تو اس میں بھی ہلکی سی کوکنگ اس کی ہوگی یہ ہمارا چاول ہمارے ہو چکے ہیں ہم نے تھوڑی سی اس میں کسر رکھی ہیں نائنٹی پرسنٹ تک ہونے چاہیے بہت ہی زیادہ ہیں یہ آپ دیکھیں توڑنے سے اس میں تھوڑی سی ایک سخت تھوڑا سا چاول ضرور رہنا چاہیے اتنے ہم نے ابال لینے اب ہم اس کو چھان لیں گے اور چھان کے ہم اس کو ڈش میں پھیلا کے رکھ دیں گے کیونکہ ہمیں جب بھی فرائیڈ رائس چاہیے ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ آپ دو چار گھنٹے دو چار گھنٹے آپ پہلے سے ابال کے رکھ لیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور تھنڈا چاول جو ہے وہ بہت اچھا اس میں فرائی ہوتا ہے تو ہم نے چاول بوائل کر لیے ہیں چاول ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں چاول کو ہم نے چھان کے تو اس طرح کر کے رکھ لیا تھا تو یہ بلکل اچھی طرح تھنڈے ہو چکے ہیں آپ بھی پھیلا دیں کسی چیز میں تاکہ یہ آپ اس میں جڑے نہیں اور اب ہم نے اس کے لیے لے لیا ہے چکن ہم نے دھائی سو گرام چکن لیا ہے اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے یوں لمبا اور ساتھی ایک گاجر بڑے سائز کی اگر چھوٹی ہوں تو آپ دو لے لیں یا آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اور پسند کے حساب سے اس میں کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور سبزی بھی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اور ٹیسٹ کے حوالے سے جو آپ کو زیادہ اچھی لگے وہ آپ زیادہ ڈال لیں یا جو نہ پسند ہو وہ آپ سکپ کر لیں تو میں نے لیا ہے گاجر چائنا گاجر اس کو بھی میں لمبا کاٹ لیا ہے اور شملہ میرچ لے کے اس کو بھی کاٹ لیا ہے تو یہ چھوٹے سائز کی دو بڑا سائز ہو تو ایک ہے اور اسی طرح ہی یہ آدھے کپ کے جتنی بندوں بھی ہے اس کو بھی میں نے لمبا کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو بندوں بھی اس میں سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں یہاں ڈال رہی ہوں تو ساتھی میں نے سپریگ انیل لیا ہے اس کا گرین پارٹ میں نے یہ لگ لے لیا ہے اور سبز پارٹ میں نے جس تھوڑا سا لیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون کے جتنا اور باقی چیزوں میں اس میں لیسن میں نے لیا ہے چار جووے ان کو بھی چاپ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہے سویا ساوس ایک ٹیبل سپون چلی ساوس ایک ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون سفید مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون اگر آپ کے پاس سفید مرچ نہیں ہے تو پھر آپ کالی مرچوں کا پاوڈر ڈیڑھ سے دو ٹی سپون کے درمیان آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے کٹی بھی لار مرچ لی ہے ویسے تو بلکل اس میں نہیں جاتی کٹی بھی لار مرچ لیکن میں اس کو تھوڑا سا سپائسی ٹچ دینے کے لیے ڈال رہی ہوں آپ اس کو چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی چائنیز رائز کو تھوڑا سا سپائسی فلیور دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی یہ پیاز ایک انڈا ہم نے لیا ہے اور نمک میں نے چونکہ چاول گوائل کرتے ہوئے بھی ڈال دیا تھا اور سوسز کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو نمک میں نے بہت تھوڑا سا لیا ہے ہاف ٹی سپون کے جتنا بس اتنا ہمیں نمک چاہیے کہ ان چیزوں کے لیے کافی ہو تو چاول میں نمک برابر پورا ہے اور یہ میں پاس ہے سرکہ سفید سرکہ ہے ایک ٹی سپون تھوڑا سا سرکہ ہم نے چاول بوائل کرتے ہوئے بھی ڈال دیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم بنانا سٹارٹ کریں گے لیکن سبزی آپ اپنے مرضی کے حساب سے چینج بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم چاول کو فرائے کریں گے چکن کے ساتھ اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ چار ٹیبل سپون آئل ہے آئل میں ہم لیسن ڈال دیں گے اور لیسن کو صرف ہم سوٹے کریں گے اس کو گولڈن نہیں کریں گے یہ اس کو بالکل گولڈن براؤن نہیں کرنا ہم نے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر ہم اس کو گولڈن کر دیں گے زیادہ تو پھر چاول کا ذائقہ اوریجنل فرائے چاول والا نہیں آئے گا بس ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اس کا ہلکا سا یہ ہو جائے سوٹ تو جیسے ہی ہلکا سا ہوا ہے تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چکن اب چکن کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر ہلکا چینج ہو جائے چکن اور سبزی آپ اپنے سامکے سے آپ سے کاٹ سکتے ہیں آپ نے موٹی رکھنی ہو باریک رکھنی ہو چوب کرنی ہو وہ آپ اپنے مرضی کے ہی ساپ سے کر لیں گے گا تو یہ ہم نے ٹکن کا کلر چینج ہو چکا ہے جیسے ہم نے ٹکن ڈالا ہے تو کیا جو سوڑی میں ہمارا ہے لسن اس نے اس کی پکن جو ہے وہ سوڑ ہو جاتی ہے کیونکہ سکن میں پاہنی ہوتا ہے تو یہ سکن ڈال دی کے بعد پھر لسن زیادہ ڈال کلر کا نہیں ہو پاتا ہے تو ہم اسی سٹیج پہ ڈال دیں گے گاجر گاجر پھنکے تھوڑا سا ہم نے ٹکن ڈال دیں گے تو اس لئے ہم نے ٹکن ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی سوڑ ہو جائے لیکن سبجیاں ہمیں پوری ہی کرنچی رکھنی ہے ہم نے بہت سوڑ مریض میں کھا دیں گے کیونکہ ہلکی کرنچی سی سبجی رہے تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ ہم نے تقریباً دو منٹ پکا لی ہے ہلکی سی سوڑ ہو گئی ہے تھوڑی سوڑ لوگ کھا رہی ہے تو اب ہم ڈال دیں گے شملا مرچ اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں بند ہوگی پوری ہم نے ٹکن ڈال دیں گے میڈیم ٹو ہائی آگ رکھیں میڈیم ٹکن ڈال دیں گے میڈیم ٹکن ڈال دیں گے اسی طرح بات یہ سبجیاں ڈالنے کے بعد ہم نے اتنا زیادہ نہیں کھانا ہے کیونکہ ہمارا تقریبن ہو چکا ہوگا پوری سی کسر جو ہے آگے پوری کوکن میں باقی بھی وہ پوری دیں گے تو اب ہم ڈال دیں گے پورے سپائس تکن ڈال یہ کیلی سوٹ سویا سوٹ وائس پیپر ڈال دیا ہمیں مِسس کر دیں گے اس کی طرح تو اب ہم نے ڈال دی میں نے اس میں نمت کالی مرچ مکس کر دیں اچھی طرح میں اس میں ڈال دیں گی کٹیلی مرچ 1-2-3 spoon ڈال دیا ہے تھوڑا تب جا لیا ہے جب چاہل میں ڈال دیں گی تو اس ٹائنکے میں ایڈ کریں گی آپ چانی تو اس کو سکپ کریں گے کیونکہ یہ اس ریسٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن میں اس میں ڈال دیں گی تو یہ میں نے کڑائی تھوڑی سی بڑی لے لی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں ہمارے چاول نہیں پورے آئیں گے اس پہلے بارے پین میں تو یہ میں نے تھوڑا سا بڑا پین لے لیا ہے یہ ساری چیزیں ہماری ہو چکی ہیں میں نے تھوڑی سی بندگو بھی بچا لی تھی یہ میں ابھی ڈالوں گی کیونکہ تھوڑی سی کرنچی سی رہنی چاہیے اور تھوڑی سی میں نے پہلے ڈال دی تھی تاکہ اس کا ذائقہ ذرا اس میں آ جائے یہ اب دیکھیں جو میں نے بعد میں ڈال لی ہے وہ تھوڑی کرنچی رہ گی زیادہ پہلے والی کی نصفت تو اب ہم ڈال دیں گے سپرینگانین تھوڑا سا رکھ لیں گے آخر میں ڈالنے کے لیے اور یہ تھوڑا سا جو وائٹ پارٹ ہے وہ بھی ڈال دیا مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح بس لئے ابھی ہم نے سبزیں ہماری ملچپی ہے تیار تو اب ہم اس میں بنائیں گے انڈا تو انڈا ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا انڈا سیٹ ہو جائے آپ یہ الگ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اسی کے اندر ہی بنا رہی ہوں تاکہ پوری اس میں انڈے کا ذائقہ بھی آجائیں جیسے ہی تھوڑا سا انڈا سیٹ ہوئے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ہی لانا ہے تاکہ اس کے پیس جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے بڑے آنا شروع ہو جائیں تو یہ ہو چکا ہے اب اس کو اچھی طرف کھا لیں تو یہ ہمارا سب تیار ہو تو کب اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاوڑ 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 اگر آپ کے پاس پرانے مدیوں میں ہوں ایک دن پرانے مدیوں میں ہوں تو وہ بہت ہی بیس رہے گا اگر آپ نے تازہ پنایا ہے تو پھر آپ اس کو کوشش کریں اس کو آپ جب آپ نے ہلانا ہے تو اس کو آپ نے صرف آپ نے نیچے سے پکڑنا ہے اور اوپر کو یوں آپ نے کرنا ہے آپ نے بلکل اس میں اُلڑ پلڑ چمچ سے نہیں کرنا یا گول گول نہیں گھومانا اس سے کیا ہوگا کہ چاوڑ سارے ٹھوڑ سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس طریقے سے ہی ان کو مکس کرنا ہے یوں یوں آپ نے کڑھائی کو ہی گھومانا ہے اور مکس کر کے جانا ہے اسی طرح ہم باقی بھی اس میں ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس برتن تھوڑا ہو چھوٹا ہو تو آپ آدھا آدھا کر کے اس کو کر لیں نہیں تو آپ تھوڑے تھوڑے ڈال کے تو ان کو مکس کرتی جائیں لیکن مکس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس طرح نیچے سے اٹھائیں گے اور اوپر کو مکس کریں گے سارے آپ نے جتنے بھی چاول ڈالنے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالتے جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے بہت ہی بنانے میں آسان ہے لیکن اس کی تھوڑی سی میٹھڑ ہے جو آپ کو فالو کرنا ہوگا اس کا اچھا رضارت لانے کے لئے اور اس میں سب سے بہترین یہ طریقہ ہے جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی آپ اس سٹیج پہ نمک وغیرہ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس سٹیج پہ ہی نمک ڈال سکتی ہیں ہمارے رائس ہو گئے الحمدللہ تیار یہ آپ دیکھیں تو یہ تیار ہو چکے ہیں اب میں نے سرونگ کے ٹائم پہ تھوڑی سی کٹی ہلال مرچ اوپر صرف گارنش کے لئے ڈالی ہے جو میں نے تھوڑی سی بچاہ کے رکھی تھی یہ اور تھوڑا سا ہم اوپر ڈالیں گے سپرینگ انین یہ بھی صرف گارنش کے لئے بہت ہی مزیدار کلر فل سے ہمارے چکن ویجٹیبل فرائیڈ رائس بن کر تیار ہیں یہ آپ دیکھیں اس کو ہم نے سرب کیا ہے چکن منچورین کے ساتھ تو چکن منچورین کی ریسپی بھی میں اس کے ساتھ ہی اس کو دونوں چیزوں کو اوپر نیچے ہی میں آگے پیچھے ایک دن کے وقفے سے یا دو دن کے وقفے سے اپلوڈ کروں گی تو آپ اسی کے مطابق چکن منچورین بنائیے گا اور یہ چکن ویجٹیبل فرائیڈ رائس تو اسی کمبینیشن کے ساتھ آپ بھی سرف کریے گا یہ آپ دیکھیں بہت ہی عالی کلر فل مزیدار ہمارے رائس تیار ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو پساند آئیں گے اور ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ریسپی کو اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ سے کیسی بنی یہ ڈش اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کرتے کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن آئے گا اس کو ضرور دبائیے گا اور اس میں آپشن آجاتے ہیں تین تو اس آپشن میں آپشن سلیکٹ کرنے سے میری ہر اور آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے گا اور ریسپی اگر اچھی لگے تو پلیز اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ کر کے جب آپ بتاتے ہیں تو اس سے میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور اس سے ہی مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز پساند آتی ہیں تو یہ تیار ہیں ہمارے مزے دار چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائز اور ساتھ ہی ہم نے بنایا ہے چکن منچورن تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک اور شیئر کریے گا اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی یہ ڈش ساتھی ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ